صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر اکھتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ انعیت فرما دیتا ہے اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا تو اللہ بھی ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر بہتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خجور کا ایک گابہ لائے گیا اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ ارز کروں کہ وہ درخت خجور کا ہے مگر چونکے میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ خجور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چوہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کیتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر عالم موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو ان سے ملقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوڑ جاؤ تب خضر سے تمہاری ملقات ہوگی تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پچھتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب قرآن ناتا فرمائیو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے اتر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا اس زمانے میں میں بلوغ کے قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ستتر محمود بن ربی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول سے موں میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت پانچ سال کا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا تو مخضر سے ملاقات کر لوگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریہ میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے تب ان کے خادم نے ان سے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 89 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کسی ہے جو زمین پر خوب برسے بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس ہوگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں اور کچھ اور زمین کے بعض فطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ ہوگاتے ہیں تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبوز کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیاں شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا شراب پی جائے گا